سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ سورہ مبارکہ موت کے سوا ہر مرز کے لئے شفا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک ہے اس باعظمت سورت کی تلاوت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الہم سے بہتر کوئی سورہ مبارکہ قرآن مجید میں نہیں ہے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کے کسی حصے میں بھی درد کی بیماری لگ جائے تو اپنے گریبان میں مو ڈال کر سترہ مرتبہ سورہ الہمد پڑھیں تو میں اس انسان کی صحت کی سلامتی کا زامن ہوں ریویت میں ہے کہ مریض کی آیادت کے وقت اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر سات مرتبہ سورہ الہمد کی تلاوت کرنا موجب شفا ہے اس سورہ مبارکہ کو تین مرتبہ خلوصے دل سے پڑھنا دو قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ الہمد میں یہ سات حروف سے جیم خیز زے شین زویں فے نہیں ہیں جن سے بلترتی مراد سبور چہیم خبیص زکوم شکاوت ظلمت اور فرکت ہے لہٰذا جو شخص صدق دل اور خضو و خشو سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس کو اللہ تعالی اوپر بتائے ہوئے نکائش سے محفوظ رکھے گا اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی جب کوئی شخص بیمار ہو تو چینی کی پلیٹ پر سورہ الہمد زافران سے لکھ کر دھو کر اسے پلائی جائے تو وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا جو شخص تلوے آفتاب سے پہلے سورہ الہمد لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ جس ظالم کے پاس بھی جائے گا وہ مہربان ہو جائے گا اس کی معاش میں تنگی نہ ہوگی غیب سے رزق ملے گا اور مخلوق میں عزیز ہوگا اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی اور اللہ پاک اسے غیب سے فتوحات عطا فرمائے گا سورہ ملے گا لکھے گیا موسیقی